موسیقی قطر جس کا مکمل نام دولت القطر ہے گیارہ ہزار پانچ سو اکیاسی مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا میں قطر ایک سو اٹھاونویں نمبر پر آتا ہے جنوب میں قطر کا واحد زمینی بارڈر جو کہ سعودی عرب سے لگتا ہے اس کے علاوہ باقی سبھی اطراف کو خلیج فارس نے گھیرا ہوا ہے اور خلیج فارس کا ایک چھوٹا سا حصہ قطر اور قریبی جزیرہ نمہ ملک بحرین کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سے دوستوں نے بحرین کی سیر کرنے کی فرمائش بھی کار رکھی ہے مگر کیا کریں ہم روز ایک ہی ویڈیو وہ مشکل سے ترتیب دے پاتے ہیں آپ سبھی دوستوں کی فرمائشیں ہم آہستہ آہستہ پوری کرتے رہیں گے دو ہزار سولہ میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق قطر کی کل آبادی تقریباً چھبیس لاکھ پچھتر ہزار پانچ سو بائیس نفوس پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے اس کا ایک سو بیالیسوہ نمبر ہے دوہا قطر کا دار الحکومت ہے اور اٹھارہ سو بیس میں دریافت ہونے والے اس شہر کو انیس سو اکہتر میں باقاعدہ طور پر قطر کا دار الحکومت بنا دیا گیا دوہا کی کل آبادی تیرہ لاکھ اکی آون ہزار ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ پورے ملک میں سب سے بڑا شہر بھی ہے قطری لوگوں کا مذہب اسلام ہے اور یہ مذہب ملک میں سرکاری حیثیت بھی رکھتا ہے ایک اندازے کے مطابق قطر کے 68 فیصد لوگوں کا مذہب اسلام ہے زیادہ تر قطری لوگ اسلام کے فرقہ وہابیزم سے تعلق رکھتے ہیں باقی 14 فیصد عیسائی 14 فیصد ہندو اور 3 فیصد کے قریب بدست مذہب سے تعلق رکھتے ہیں شیخ تمی بن حمد السانی قطر کے آٹھویں اور موجودہ بادشاہ ہیں جو سابقا سلطان حمد بن خلیفہ السانی کے چوتھے بیٹے ہیں اور شیخ تمی بن 25 جون 2013 کو اپنے والد کی تخت سے الہدگی کے بعد قطر کے بادشاہ بن گئے تھے قطر میں ہم انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نام سے 2014 میں ایک ائرپورٹ تمیر کیا گیا جو ہر سال تقریباً 50 ملین مسافروں کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ دنیا کا نوے نمبر کا سب سے بڑا ائرپورٹ بھی ہے قطر دنیا میں دس سب سے زیادہ قدرتی گیس پیدا کرنے والے ممالک میں جانا جاتا ہے تیل اور قدرتی گیس کے زخائر سے ملکی معاشیت میں اضافہ کرنے والا قطر دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے قطر میں الادین کنگڈم سیاہوں کی توجہ کا اہم مرکز ہے جو انٹرٹینمنٹ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جبکہ باقی مشہور تفریحی مقامات میں مشرب میوزیم دوہا کورنیشی پارک اور سوک وقف سے جانی جانے والی خوبصورترین مارکیٹ بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں قطر میں تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کے لوگوں کی معیشت کا دارومدار مچھلی پکڑنے اور سمندر سے موٹی جمع کر کے ان کو بیچنے پر تھا اٹھارہ سو بیانوے میں قطر کی عثمانیہ سلطنت کے گورنروں کی تیار کردہ ایک رپورٹ کے مطابق چوبیس لاک پچاس ہزار کی آمدنی موٹیوں کے شکار سے تھی اس کے بعد انیس سو تیس میں جاپان کے مطارف کرائے گئے موٹیوں کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں قطر کے موٹیوں کی سنت اختتام پذیر ہو گئی انیس سو چالیس میں تیل کی دریافت نے قطر کی معاشیت کو مکمل طور پر بدل دیا جون دوہزار تیرہ میں اس ملک میں بے روزگاری کی شرعہ زیرو شارعہ ایک فیصد تھی قطر میں پٹرول کی قیمت اس قدر کم ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی کی ٹینکی فل کروانے کے لیے صرف پچاس ریال درکار ہوں گے جس کی ایک بڑی وجہ قطر میں تیل پر ٹیکس کی کمی ہے کرک چائے قطری لوگوں کی سب سے پسندیدہ مشروب ہے جو عمومی طور پر دودھ اور علائچی سے تیار کی جاتی ہے اگر بات کی جائے سیاحت کی تو قطری حکومت کی طرف سے شائع کاردہ ایک رپورٹ کے مطابق دوہزار سولہ تک انتیس لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے قطر کا وزٹ کیا اگر آپ قطر میں سہر کے لیے جائیں اور چاہیں کہ شہر میں ایک اچھا اور سستا اپارٹمنٹ تلاش کر لیں گے تو یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں قطر میں آپ کو ایک کمرے کے اپارٹمنٹ کے لیے پاکستانی تقریباً دو لاکھ روپے ایک مخ کے لیے ادا کرنے پڑ سکتے ہیں اگر آپ قطر سہر کے لیے جائیں تو پرپل آئی لینڈ ضرور وزٹ کریں کیونکہ پرپل آئی لینڈ خوبصورت درختوں پرندوں مچھلیوں اور کےکڑوں سے بھرا پڑا ہے سعودی عرب متحدہ عرب امارات سودان برونائی اور قطر میں ایک یہ بھی قانون نافذ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنا مذہب تبدیل کر کے کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو اس کی سزا سزائے موت ہیں قطر کے بارے میں اگر کچھ دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو اس پوری روح زمین پر قطر وہ واحد ملک ہے جو کیو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور عراق وہ واحد ملک ہے جو کیو پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگر بات ہو کھیل کی تو فٹبال قطری لوگوں کا سب سے پسندیدہ کھیل ہے شاید اسی وجہ سے دو ہزار بائیس میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی بھی قطر ہی کر رہا ہے اس کے علاوہ ہینڈ بال باسکٹ بال بوٹ ریسنگ اونٹ ریسنگ سویمنگ اور کرکٹ بھی قطری لوگ شوق سے کھیلتے اور دیکھتے ہیں عربی قطر کی قومی اور سرکاری زبان ہے مگر یہاں پر بہت سے غیر ملکی بشندوں کے رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے انگلیش اردو اور فرانسیسی جیسی زبانیں بھی پولی جاتی ہیں توب قطری لوگوں کا روایتی لباس ہے جو کہ قطری مرد پہنتے ہیں توب عام طور پر ایک لمبی کمیز پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ سفید کارٹن کی پتلون کے اوپر پہنی جاتی ہے جبکہ قطری عورتیں سیاہ رنگ کا لمبا سا بھرکہ زیبتن کرتی ہیں قطر کو ایک سو بیاسی مختلف قوموں کا گھر بھی کہا جاتا ہے اگر بات کی جائے وقت کی تو وقت کے لحاظ سے باقی عربی ممالک کی طرح قطر بھی پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہے قطر کی کرنسی کو قطری ریال کہتے ہیں اور ایک قطری ریال پاکستانی تقریباً 28 روپے کے برابر ہیں قطر میں گاڑی سڑک کے دائیں جانب چلائی جاتی ہے قطر میں گرمیوں کا درجہ حرارت اوستن 40 سے 50 ڈگری جبکہ سردیوں میں اوستن 20 سے 25 ڈگری تک ہوتا ہے قطف قطر کا قومی پھول ہے جبکہ باز قطر کا قومی پرندہ ہے اوٹ اور باز آپ کو قطر میں ہر جگہ نظر آئیں گے مگر آپ کو یہ جانکار حیرانی ہوگی کہ قطر کا قومی جانور سیدھے سینگوں والا حیرن ہے اور قطر کا کالنگ کورٹ جمع 974 ہے دوستو یہ تھی قطر کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک تفصیلی ویڈیو امیق کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں خاطرخواہ اضافہ کرے گی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ورس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی آرہ سے بھی ضرور نوازیے گا اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت اللہ نگہبان مجھے دے اجازت